بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نماز کا انتہائی ایک اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں بہت سارے دوستوں نے پوچھا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک امام نماز پڑھا رہا ہو اور وہ پہلے قائدے میں بیٹا ہوا ہو اتنے میں ایک شخص آ کر اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور پہلے قائدے میں امام کے ساتھ بیٹ جاتا ہے اب جیسے یہ بیٹ گیا تو امام تیسری رکعت کیلئے کڑا ہو گیا تو اس شخص پر کیا اتحیات پڑھنا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ تک پڑھنا اس پر واجب ہے یا واجب نہیں تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ تشہد میں قائدہ اولا میں یا قائدہ ثانیہ میں شریک ہو جائے تو اس پر تشہد پڑھنا واجب ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ تک تشہود اس پر پڑھنا یہ لازم ہے اور امام کے سلام پیرنے کے بعد اگر اس کا تشہود باقی رہتا ہے تو یہ تشہود پورا کرے گا اس طریقے سے امام اگر تیسری رکعت کیلئے کڑا ہو جائے پہلے قائدے کے صورت میں تو اس شخص پر لازم ہے کہ اتحیاتلاللہی یہ پورا کرے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہو و رسولہو تک تشہود پورا کرے اور اس کے بعد کڑا ہو جائے امام کے ساتھ تیسری رکعت میں شریک ہو جائے اگر اس نے ایسا نہیں کیا تشہود پورا نہیں کیا اور امام کے ساتھ شریک ہو گیا تو اس کی یہ نماز مکروحی تحریمی ہوگی کیونکہ اس سے واجب چھوٹ گیا ہے اور وقت کے اندر اس پر اس نماز کا لٹانا دوبارہ پڑھنا یہ واجب ہو